اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وعلا روحہی ونفسہ وساہرہی ووسیہ سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمتو على اعدائه مجمعین من الآن الى قیامیم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ علی العظیم صلوات صورہ افاتح کے درخواست کی گئی ہے ڈاکٹر شیخ محمد یاسین مرہوم اور ان کے والدین کے لیے حاضر ان کے مرہوم ان کے لیے شہدہ کے لیے اور وہ مومنیں جن کے قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد وعالم حمد وعجل فرد میں نے تیسویں پارے کی تیسویں آیت کا انتخاب کیا ہے ان دو روزہ مجالس کے لیے آج تاخیر ہو چکی ہے پھر بھی کوشش کروں گا کہ جو ذہن میں تیاری کر کے آیت ابھی خدمت میں پیش کروں تیسویں سورہ ہے تیسویں آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر تیس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِفَةِ دینِ حَنِفَةِ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیجئے فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا اللہ وہ ہے جس نے اپنی فطرت پر انسانوں کو خلق کیا ہے اللہ نے خلق کیا ہے تمام کی تمام مخلوقات کو فطرت اللہ اللَّتِي فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے ذَلَكَتْ دِينُ الْقَيِّمِ یہی وہ پرارزش دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے یہاں اللہ نے دوبارہ اپنے اسلوب کو جاری رکھا اکثریت کی تعریف نہیں کی وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت کی تعریف نہیں ہے دنیا والوں سے کہہ دیں ہمیں اکثریت کا دھونس نہ دیں اگر توجہ رکھیں گے میرے ساتھ کبھی بھی اکثریت کا ہمیں کوئی دھونس نہ دیں کہ بھئی اکثریت ایسی ہے تو آپ ایسے ہو جائیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اکثریت کے پاس تو علم ہی نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے اکثریت کے پاس نہ علم ہے نہ اکثریت کے پاس عقل ہے وَقَلِيلًا مِّنِ عَبَادِيَ شَكُورًا میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں قرآن میں اقلیت کی تعریف ہے اکثریت کی تعریف نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی کوئی آپ کو روب ڈالنے کی کوشش کرے اکثریت کا تو یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہیں اکثریت کی تعریف نہیں کی ہے اقلیت کی تعریف کی ہے اگر توجہ رہے گی میرے ساتھ فطرت کے عنوان سے مطالبش کر رہا ہوں تو سب نے شیعہ سننے علماء نے لکھا ساتھ کی زمین میں کہ حبیبِ خدا نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ مولودین یولد والا فطرت الاسلام ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا وہاں بابانے یحفیدانے یعنصرانے یہ ماباپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں پیمبر نے بھی تین ہی گروہوں کا کہا ہے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں گلہ زخمی حالت میں ہے میں مسلسل بے انتہا مدارش پڑھ کے آ رہا ہوں آج ہی پہنچا ہوں بغیر آرام کیے پوری راج جاگہ وہاں آپ کی خدمت میں پورا اپنے خون و جگر دے رہا ہوں مجمع کی مجھے پوری توجہ چاہیے جملوں کو زائنہ ہونے دی دیا گا آپ کی محبت چاہیے اور آپ کی جس عقیدہ سے آپ سن رہے ہیں اسی عقیدہ سے سنتے رہیے گا مطالب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کی حبیب خدا نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا کلو مولودن یولدو علا فطرت اسلام فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ صرف توحید پہ پیدا ہوتا میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں تمام کے تمام شیعہ عقائد ہی فطرت میں پائے جاتے ہیں اب حبیب خدا فرما رہے ہیں کلو مولودن یولدو علا فطرت اسلام ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کیا ہے توحید کے عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے عدل کو مانتا ہے نبوت کو مانتا ہے امامت کو مانتا ہے معاہت کو مانتا ہے تمام کی تمام عبادات کی اس کے اندر ایک لگن پائے جاتی ہے اب یہ پیمبر فرمائیں گے وہ جو عبادت کی تڑپ ہے وہ کیا ہے یہاں تک کہ اس میں تولہ بھی پائے جاتا ہے تورہ بھی پائے جاتا یہ تمام کی تمام فطرت کے تقاضی ہیں تولہ کیا ہے محبت کرنا اللہ اور اللہ واجنوں سے محبت کرنا تولہ ہے اور ان کے دشمنوں سے عدعوت رکھنا بیزاری کا اعلان کرنا یہ فطرت کا تقاضی ہے تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں اگر سننا چاہیں تو تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں اب حبیبِ خدا فرما رہے ہیں میں سارا خونہ جگت دیکھے آپ ہی ختمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ سارے مجمع کی توجہ صرف رہے گے تو اب حبیبِ خدا فرماتے ہیں ہر بچہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ماباپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا تو ایک بات واضح ہو گئی گود کا بہت اثر ہوتا کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں گود کا بہت اثر ہوتا ہے پیمبر فرما رہے ہیں ہر بچہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ماباپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں ماباپ بچہ فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ماباپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیں بچہ فطرت اسلام ہے یعنی گود کا بہت اثر ہے پیمبر فرما رہے ہیں گود کا بہت اثر ہوتا ہے گود کا بہت اثر ہوتا ہے تو پھر مانو نا جس گود میں محمد پلے ہوں یاری 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 حق ہے توجہ فرما رہے ہیں سیزان کے نام تو ازان کے نامی حبیب خدا فرما رہے ہیں ماں باپ بچے کو یہودی حیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مانو جس گود میں کوئی پلنے کے بعد محمد بنے کوئی علی بنے کوئی عقیل بنے کوئی جعفر بنے گود کا اثر چھانا تب ہی کوئی سید المرسلین بن گیا کوئی سید الولیاء بن گیا کوئی جعفر تیار بنا کوئی عقیل جیسا نصاب بنا یہ گود کا اثر ہے کہ جو انسان کو کمالات پہ لے جاتا ہے گود کا بہت اثر ہوتا ہے بات پہت رہی ہے سیزان کے نامی تو اب تربیت کرتے رہیے گا اولاد آج آپ یہ یہاں بیٹھے ہیں کسی ماں کا اثر ہے نا جس نے آغوش میں پالا اور بچپنے سے سکھایا فرشِ ازا کا احترام کیا ہے سیزان کے نامی گود کا بہت اثر ہوتا ہے تو اب تربیت کا بہت انصر ہے میں نے دیکھا ہے کہ جس گھرانوں کے اندر چاہے جیسا بھی عقیدہ ہوگا اگر ماں کا عقیدہ صحیح ہے تو بچے کا عقیدہ صحیح ہوتا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے ماں کی گود کا بہت اثر ہے اور احادیث میں بھی ہے جب بھی تم میں سے کوئی اپنے دل میں ہماری ولایت پائے تو اپنی ماں کو ضرور دعا دے ازا نے کہا ہمیں یہ آغوش کا بہت اثر ہوتا ہے ماں کی دود کا بہت اثر ہے آغوش کا بڑا اثر ہے تربیت کا بہت اثر ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا میں آج اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وقت کم ہے لیکن بہت تیزی سے چلوں گا رفتار زیادہ تو نہیں تو میں آج پیش کر رہا ہوں شیعا قائد کو کچھ آج پیش کر دوں گا باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں دو مجالس ہیں تو اگر کل جلدی آ جائیں اور مجھے جلدی ممبر مل جائے تو میں تفصیل سے پڑھ سکوں گا آپ کے خدمت میں آئیے درہ کیونکہ مجھے دوسری مجلس دوسری مجلس کا بھی مجھے کیونکہ وقت پہ پہنچنا ہے اور آپ کا آج پتا چلا آنے کے بعد کہ ملتان کے اندر گیارہ بجے کے بعد مجالس پہ سوک پابندی چل رہی گی اس لیے مجھے مطالب کو وقت کے اندر اندر پیش کرنا سنیں گے نا تو میں پیش کر رہا ہوں کہ تمام شیعا قائد آپ فطرت سے ثابت کر سکتے ہیں کچھ علمی موضوع لے کے چلاؤں کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک ہی مات جیسی میں پہنچتا ہوں سننے میں ملتی ہے کہ ملتان کے مومنین کا میار بہت بلند ہے علمی گفتگو ہونی چاہیے تو اب آپ کے حسن سماعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک علمی بحث شڑنے والا ہوں ساتھ دیں گے تمام حضرہ ایزانی گرامی امریکہ کے اندر پوری تحقیق کا ایک نتیجہ آیا بہت بڑے ماہر نفسیات نے تحقیق کی کہ ہر انسان میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں گوڈ جین یعنی ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے خدا کو مانو اندر سے آواز آتی ہے کافر ہے لیکن اس تحقیق پہ پہنچا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہے کہ خدا کو پہچانو اب انسان اس خدا تک پہنچے نہ پہنچے اندر سے آواز ہے ہے اندر سے آوازیں خدا کو پہچانو اب یہ کس طرح سے ماباب تربیت کر کے کسی کو خدا بتا دیں یا انسان پھر اندر کی آواز کو لبیک کہہ کے اللہ تک پہنچ جائے علامہ ہلی کا نظریہ یہ ہے باب حادیشہ کے اندر اگر سننا پسند فرمائیں وہ فرماتے ہیں کہا کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو جہاں پہ اس کو کوئی مبلغ نہ پہنچا ہو کوئی تبلیغ کرنے والا نہ پہنچا ہو تب بھی اگر مرے گا تو خدا سوال کرے گا تُو نے پہچانا نہیں تھا مجھے کہ اندر کی آواز کو لبیک نہیں کہا تھا میں تمام شیعہ قائد پیش کرنا چاہ رہا پہلا توحید عدل بھی پیش کروں گا حتی امامت کو فطرت سے ثابت کروں گا تو ایزانی کرامی میں انہیں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جتنا پیش کروں گا سارا ذمہ داری سے پیش کروں گا تو اندر سے آواز آئے گی تو تیرے اندر سے آواز نہیں تھی خدا کے لئے تُو نے کائنات کو دیکھا کہ ذہن میں خیال نہیں آتا تھا یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آسکتی کوئی بنانے والا ہوگا کہاں اندر سے آواز آتی ہے اللہ محلی کا نظریہ یہ ہے کہتے ہیں بابی حدیشہ کے اندر کہ اندر سے آواز آئے گی کوئی بنانے والا ہے وہ جو بنانے والا ہے وہی خدا ہے توجہ ہو میرے ساں کہ تیرے ذہن کے اندر آسکتی تھی آواز کہ آیا وہ جو بنانے والا ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں وہ جاہل ہے تو اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں اسے علیم ہونا چاہیے علیم نہیں علیم میں جملہ کہہ گیا ہوں علیم ہونا چاہیے علیم علیم وہ جس کے پاس کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو علیم وہ جس کا علم کبھی زوال پذیر نہ ہو کہاں کہ یہ ساری کائنات بنانے بغیر قدرت کی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے بنانے والا قدیر ہے قادر نہیں قدیر قادر وہ ہوتا ہے جس کے کبھی کبھی قدرت ختم ہو جائے کبھی قدرت ہو قدیر وہ جس کی قدرت کو کبھی زوال نہ آئے علیم و قدیر بتا دیا ایک جملہ یہاں پہ رکھ کے سن لی دیئے گا سارے شیعہ سنی علماء نے اگر سب نے نہیں بھی تو کمسکم بہت سے سنی علماء نے لکھا وَجْعَلْنِ مِلَّدُ انکَ سُلْطَانَ النَّسِیرَہ حبیبِ خدا نے فرمایا مجھے اپنے پاسے سلطانِ نصیرہ عطا فرما نصیر عطا فرما ناصر نہیں نصیر ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے تفجیو ہے زیادہ نکرام اب سمجھ میں آیا علی کون ہے زیادہ نکرامی جو ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرے تو میں یہاں پہ اشارے کرتا وہ آگے بڑھ رہا ہوں پورا نظریہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو افعال اللہ نے استعمال کی ہے کہ عالم کس طرح سے ہے علیم خدا ہے قدیر خدا ہے ایک اور صرف صفت کو پیش کروں گا کہ انسان اگر دیکھے آیا بنانے والے کو موت آسکتی ہے خود ہی جواب دے گا نہیں اسے کبھی زوال نہیں آسکتا موت نہیں آسکتی تو اس کا مطلب ہے بنانے والا حی و قیوم ہے اس زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے تمام صفات کو پیش کر دیا وہ سمیع و بصیر بھی ہے جتنے بھی صفاتِ ثبوتیہ ہیں تین صفات کی طرف پلٹائے جا سکتے ہیں علیم قدیر اور حی تمام کی تمام صفاتِ ثبوتیہ کو تین صفات کی طرف سمیع و بصیر اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے سنتا کتنا باکمال ہے نہ کان رکھتا ہے پھر بھی سنتا نہ آنکھ رکھتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے امیر رومین فرماتے ہیں تم نے غور نہیں کیا اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں تم اس کا انکار کرتے ہو اس نے تمہارے اندر بھی وہ صفات دی ہیں کہ تم ہڈی سے سنتے ہو چربی سے دیکھتے ہو کتنی باری کیا ہیں اگر انسان غور کرے تو کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان توہید کا انکار نہیں کر سکتا جنگل میں بھی پیدا ہو تو مانے گا کہ وہ خدا یہ تمام صفات رکھتا ہے میں نے صرف اللہ محلی کی پوری کتاب کو جہاں چار چار مہینے محوزے میں پڑھتے ہیں میں نے چند جملوں میں خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تین صفات کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں علیم قدیر اور حی اگر سننا پسند فرمائیں تو کہا علیم ہے قدیر ہے اور حی کہا سمیع و بصیر بھی یا علم رکھتا ہے کہ کیا مخلوقات کہہ رہی ہیں اور دیکھتا ہے اپنے علم کے ذریعے یا اپنی قدرت کے ذریعے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اجدانی کرامی مولا فرماتے ہیں کہ بغیر جسم رکھے بغیر نہ خدا جسم ہے نہ جسمانیت ہے کیونکہ جسم و جسمانیت محدود کرتا ہے اللہ لا محدود ہے توحید کو اگر آل محمد نہ سمجھاتے کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا ایک بہت بڑے مغربی فلسفی نے کہا کہ جب میں نے اہل بیت کی خطبوں کو پڑھا توحید پہ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک خطبہ جو انہوں نے چند منٹوں میں کہا اگر کسی کو کہہ دیا جائے پانچ سال ہیں پی ایش ڈی کرو گے پیسے ملیں گے بس ایک ایسا خطبہ لکھ دو جیسا اہل بیت نے کہا کہ وہ پانچ سال میں ایک ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا آل محمد نے چند منٹوں میں اسی مجمع میں اسی وقت خطبے دیئے ہیں اگر میں ایک اور مثال دے کے واتھیں کر دوں سننا چاہیں آگر اجدانی کرامی کتاب التحید ہے شیخ صدوق کی ہزار سال ساتھ پرانے کتاب ہے اس کا انگریزی ترجمہ مجھا حقیر نے کیا ہے تو جو ترجمہ کر رہا ہوں بڑے زمداری سے کر رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک بہت بڑا انگریز کرس موٹیمر جو شیعہ ہوا وہ کہتا ہے میں جب بھی شیعہ ہونے کے بعد مجلسوں میں آتا تھا تو پوچھتا تھا اگر انگریزی میں مجلس ہی سمجھ میں آتی تھی کیونکہ انگریز تھا اور اگر کسی اور زبان میں تو پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے کہ فضائل اہل بیت توجہ سے سنیے گا کوئی جملے کو ضائع نہ کرے کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا آیا شیعہ مجالس میں فضائل اہل بیت زیادہ نہیں ہوتے انگریز تھا نا وہ مسبصر تھا کانورٹ تھا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ آیا شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل زیادہ نہیں ہوتے کہ یہاں تک کہ میں نے کتاب و توحید پڑھی اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا نہیں شیعہ مجالس میں فضائل اہل بیت کم ہوتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے کہ ایک ایک خطبہ جو آئیم علیہ السلام نے توحید سے متعلق کہا ہے کہاں آج بڑے سے بڑا دماغ لے آؤ توحید کو ایسا نہیں سمجھا سکتا جو آل محمد نے چودہ سو سال پہلے سمجھایا جو چودہ سو سال پہلے توحید کو ایسا سمجھایا حضر زیادہ کرامی اب یہاں ایک باب نمبر پندرہ کتاب و توحید کا اگر پیش کرو تو سنیں گے جس طرح سے مجھ سے کہا گیا میں نے قلم موضوع لیا کہاں باب نمبر پندرہ چھٹے امام سے پوچھا کہاں مولا یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے وجہ اللہ ید اللہ این اللہ لسان اللہ تو کہاں اللہ کا آیا آپ تو کہتے ہیں جسم نہیں ہے جسمانیت نہیں ہے چہرہ نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا ہاتھ نہیں رکھتا پاؤں نہیں رکھتا یہ اوروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے یا ماذا اللہ اپنا پاؤں جہانا میں ڈالے گا جب حل میں مزید کی آواز آئے گی آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے تو مولا یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہاں وجہ اللہ یا ید اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھ اللہ کی زبان اللہ کا کان اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی بنائی ہیں ان کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے وجہ اللہ سارے مجمع کی توجہ ہو خونے جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں ہم سب کا جسم ایک جیسا ہوتا کوئی آدمی جسم سے نہیں پہچانا جاتا ہر آدمی چہرے سے پہچانا جاتا کہا وجہ اللہ اللہ نے کچھ مخلوقات کو وجہ اللہ کہا کہا جب انہیں دیکھو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ ایسے ہیں تو خالق کیسا کہ اللہ نے جنہیں بنایا وہ کیسا وہ خالق کیسا اگر وہ دیکھیں اور کسی کو پسند کریں تو وہ راضی ہے وہ سنیں اور کسی کو رد کر دیں تو وہ ناراض ہے کہ وہ زبان سے جو بولیں تو اسی کے کلام کو پیش کریں گے اس کے کلام کو بیان کریں گے میں یہاں پہ عدل کو بھی جلیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے اصول دین میں تشیعوں میں اصول دین میں عدل ہے کبھی آپ نے غور فرمایا ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے اور بعض ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کے یہاں نماز میں بھی شرط نہیں عدالت کی کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں باقی شاید ابھی تاجب کر رہے ہیں کہ شاید یہ میں نے اپنی طرف سے اخترا کر دیا کہ دوسروں کے ہاں نماز پڑھانے میں عدل کی شرط نہیں ہے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں سلو خلف کھلے برن و فاجر ہر نیک اور بد کے بیچے نماز پڑھ سکتے ہو ان کیاں حدیث ہے ہمارے ہاں یہ باطل ہے یہ حدیث نہیں ہے مخترح ہے توجہ ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنبر نے کہا ہر نیک اور بد کے بیچے نماز پڑھ سکتے ہو نہ جانے کس بد کو پروڈکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی نیک اور بد کے بیچے نماز پڑھ سکتے ہو ہمارے ہاں معصوم نے فرمایا نماز بھی قبول نہیں ہے اگر پڑھانے والا عادل نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہے پڑھانے والا عادل ہونا چاہیے توجہ ہے میرے دو سمیشہ کہا کرتے تھے آج ہمیں میراج پہ کون لے جانے والا اگر پہنچ گیا ہوں کب پیمبر اسلام نے فرمایا السلام میں عراج المومن نماز مومن کی میراج ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے آج نماز کون پڑھائے گا وہ کہتے تھے آج ہمیں میراج پہ کون لے جائے گا ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لئے بھی عدالت شرط ہے اگر عادل نہ ہو تو نماز نہیں پڑھا سکتا جہاں نماز میں بھی عدالت شرط ہو قاضی کے لئے عدالت شرط ہو ہر معاملے میں گواہ کے لئے عدالت شرط ہو ہر چیز میں عدالت شرط ہو کیوں؟ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے اصول دین میں عدل ہے میں ایک جمعہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں اب جہاں تک آواز جائے سن لیجئے گا عدل میں اور انصاف میں بھی فرق ہے پہنچ گئے ہیں عدل میں اور انصاف میں بھی فرق ہے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے انصاف نہیں دونوں عربی کے الفاظ ہیں اردو میں آپ اسعمال کرتے ہیں اور بات ہے لیکن لفظ دونوں عربی کے ہیں عدل بھی انصاف بھی عدل کی تعریف علماء نے یہ کی ہے وضع الشیع فی محلے کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے کسی بھی شیع کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے انصاف کیا ہے نصف سے ہے دو افراد میں اختلاف ہو مثال کے طور پر دو افراد کہتے ہیں یہ روٹی میری ہے تو اب اگر آپ انصاف کرنا چاہیں گے تو روٹی کے دو ٹکڑے کریں گے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیں گے کبھی یہی انصاف ہے دونوں میں اختلاف تھا میں نے انصاف کر دیا دونوں کو آدھ آدھ حصہ مل گیا روٹی کی دو حصے ہو گئے توجہ ہے اسے انصاف کہتے ہیں عدل نہیں دو میں اختلاف تھا دونوں کو رازی کر لیا یہ ہے انصاف دو میں اختلاف دونوں کو رازی کر لیا انصاف عدل یہ ہے جس کا حق ہو کچھ لوگ پہنچ گئے جس کا حق ہو اسے دیا جائے چودہ سو سال سے ہمارا یہی اختلاف ہے جس کا حق ہے اسے دیا جائے مولا ہے جس کا حق ہے نعرہ تکبیر اللہ حدت نعرہ بسالد یا رسول اللہ جبنوں ہاتھ ملند کر کے قلیدے کی طاقت کے ساتھ جبرین کے پنت نحرہ رکھے نجد کے والی کو سلامی دیں گھر ترہا پنتھ رکھے نعرہ بسالد توجہ فرمائے توجہ فرمائے اب سمجھ میں آیا ہمارے اصول دین میں عدل کیوں ہے وَمَا رَبُّكَ بِذَا اللَّمِ لِلْعَبِيدَ اے میرے حبیب آپ کا رب کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا نہ جو بلاغمِ امیر المؤمنین فرماتے ہیں تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِعَذْدَادِ چیزیں اپنی زد سے اُلَٹ سے پہچانی جاتی ہیں اپنے اپوزٹ سے اُلَٹ سے پہچانی جاتی ہیں سج کا اُلَٹ ہے جھوٹ ظلم کا اُلَٹ ہے عدل اگر پاند پہنچ جائے عدل کا اُلَٹ ہے ظلم اگر کبھی بھی کوئی ظالم ہو کسی بھی مرحلے میں ظالم ہو کسی بھی طرح کا ظالم ہو وہ اللہ کے عہدے کا مستحق نہیں بن سکتا کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہو اللہ کا عہدہ نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ کا عہدہ ظالمین کو نہیں جاتا مجمع کی دی وما دیکھیں قرآن کے در آیت ہے دوسرا سورہ آیت نمبر 124 ہے لا ينالو احد الظالمین میرا عہدہ کبھی ظالم کو نہیں ملے گا میرا عہدہ میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا اللہ کہہ رہا ہے میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا سارے مجمع کی توجہ ہو پورا خونے دگر دے رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا اب آئیے کیا کیا چیزیں ظلم ہیں جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ لا تشرق باللہ انہ الشرق لظلم عظیم اے میرے لختے جگر کبھی شرق نہ کرنا شرق بہت بہت ظلم ہے اب جو جو بد پرس رہا ہو جو جو بد پرس رہا ہو وہ کسی اللہ کے عہدے پہ نہیں آسکتا میں نے نام کسی کے نہیں لیا آپ دیکھتے جائیے تارے مجھ سے نہ پوچھے دوسرا سے پوچھے جب شرق دیکھ لیں تو سمجھ جائیں یہ الہی عہدے پہ نہیں آسکتا الہی عہدے پہ وہ نہیں آسکتا جس نے شرق کیا ہو جو بد پرس رہا ہو الہی منصب بہت بلند ہے اگر بات پہنچ رہی ہو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ اصول دین میں عدل کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا ہے کہ انسان عدل کو مانے ابھی کچھ اور چلنا چاہ رہا ہوں اگر چلیں گے آپ ہیں اجزانے کے رامی اتنا ہی نہیں میں آپ کو چند ایک اور اس صلاحات بہت تیزی سے پیش کروں گا کہ بعض وقت کسی بھی حسن و قبعہ اقلی کے ہم ماننے والے ہیں یعنی اچھائی برائی اقلی طور پر ثابت ہے روز قیامت کوئی مشرق یا کافر بھی اللہ سے کہنا پروردگارہ میں تجھے پہچان نہیں سکا تھا تو اللہ اسے فوراں کہے گا ٹھیک ہے نہیں پہچانا چوری کیوں کی قتل کیوں کیا جھوٹ کیوں بولا کہ تیری عقل نہیں کہتی تھی چوری غلط ہے جھوٹ غلط ہے قتل غلط ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں عقل نہیں کہتی تھی کوئی نبی یا امام بتاتا نہ بتاتے تیری عقل نہیں بتا رہی تھی اور کہو کہ نہیں فطرت میں نہیں ہے یہ عقل و فطرت میں انسان کے اللہ نے رکھ دیا اگر بات پہنچ رہی ہو میں دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں ایزارہ گرامی یہی سچ جسے ہم سب کہتے ہیں کہ اچھائی ہے سچ بولنا اچھائی ہے دو چارے افراد میرا ساتھ دے رہے ہیں پوری درہاں سے تو سچ اچھائی ہے ہے یا نہیں لیکن اگر یہاں پہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے دو بھائیوں میں صلح ہونے والی تھی میں نے فوراں سچ بولا فساد کرا دیا تو کتنے افراد کہیں گے یہ سچ اچھا ہے کوئی نہیں کہے گا نا ہر آدمی کہے گا ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی اس سے تو بہتر تجھوٹی بول دیتا بھائیوں میں فساد کرا دیا سچ بول کے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہ میاں بی بی میں صلح ہونے والی تھی میں نے فوراں سچ بولا طلاق کروا دی اب ہر آدمی اسے کہے گا کہ ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی اب سمجھ میں آیا فطرت کیا ہے اگر توجہ ہو ایزانہ کی رہمی وہی جو چیز سب کہہ رہے ہیں سچ اچھائی ہے اسی سچ کو سب کے سب ایک مرتبہ نظریہ پلٹ کے کہیں گے ایسا سچ اچھا نہیں ایسا سچ اچھا نہیں جس سے فساد ہو جائے گھر اجڑ جائے آئیے درہا چوری سب کہتے ہیں نا بری چیز ہے بھائی سب ساتھ تو دیں سب کہتے ہیں چوری بری چیز ہے لیکن اگر یہاں پہ ایک آدمی آگے کہے میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے میں نے ایک دکان تھوڑی صرف ایک روٹی اٹھائی اور بچوں کو کھلا دے تاکہ میرے بچے مر نہ جائیں ہے چوری لیکن سب کے سب یہاں پہ نہیں سب تو اکثریت کہیں گے کہ نہیں ایسی چوری بری نہیں ہے جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے یہی جو اچھائی اور برائی ہے اگر آپ کو کچھ حالات تبدیل ہو جائیں تو وہی اچھائی برائی کا پورا آپ کا پرسپیکٹیو آپ کا نظریہ بدل جائے گا ایسا ہے یا نہیں اگر کہیں تو ایک آتھ اور مثال دے دوں چلے ایک مثال اور دے رہا ہوں میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کہہ جائیں کہ بات واضح ہو گئی ہے میں آگے بڑھ جاؤں گا چلے ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کی خاطر بزرگ تو سیکھے سکھ لائے ہیں ریل کے اندر ایک آدمی سفر کر رہا اپنے چار بچوں کے ساتھ چاروں بچے چھوٹے ہیں بے انتہاش شرارتی باپ بیٹھا ہے بلکل خاموش ایک بچہ جاتا کسی بزرگ کی اینک شین لیتا دوسرا بچہ جاتا کسی سے اخبار شینا تیسرا کھانا تھا کھانا گرا دیا سارے بچے شرارتی باپ کچھ نہیں کہہ رہا ہر آدمی کہہ رہا کیسا باپ ہے کیسے بچے چلو بچے چھوٹے ہیں باپ ہی کو اقل ہوتی روک ہی لے ایسا ہے یا نہیں ان میں سے ایک آدمی اڑتا ہے جو مسافر ہے اور آکے آکے کہتا ہے اس باپ سے کیسے باپ ہو بچوں کو روکتے ہیں نہیں بچے شرارتے کر رہے ہیں تو وہ روکے کہتا ہے میرے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے اور میرے بچے جو ہیں اس وقت ماں سے محروم ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا میں بچوں کو اس لیے روک ٹوک نہیں رہا کہ مجھے اب انہیں خبر دینی ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے اب وہ تمام افراد جو ان بچوں سے اگتا رہے تھے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے ان سب کا سارا نظریہ بدل جائے گا وہ جو بزرگ برا منا رہے تھے میری انک کیوں اتاری وہ خود انک اتار کے بچے کو دے رہا ہے وہ جو اخبار پڑھ رہے تھے وہ کہنے بے شک اخبار پھارتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو کھانا کھا رہا تھا بچے سے کہتا ہے آہ ساتھ کھا لے اب تمام کے تمام مسافروں کا نظریہ بدل گیا سمجھ میں آیا وہی جو برائی نظر آ رہی تھی اچھائی لگ رہی ہے اگر ہو میرے صاحب اگر مجمع ہو تو میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں عزیزانہ کی رامی اچھائی بعض وقت ہوتی اچھائی ہے اگر کچھ اور معلومات میں اضافہ ہو جائے تو برائی لگنے لگتی ہے برائی بعض وقت برائی ہوتی ہے لیکن وہی اچھائی لگتی ہے توجہ ہو دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مکتب میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی دین میں کسی بھی حالت میں حتی بے دین کے پاس چلے جائیں تو ایک کو سب کہیں گے اچھائی ہے دوسرے کو سب کہیں گے برائی ہے عدل کو سب کہیں گے اچھائی ہے ظلم کو سب کہیں گے برائی ہے پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے کسی حتی وہ جو دین نہیں مانتا اس سے پوچھے بتا عدل اچھا یا برا سب کہیں گے عدل اچھا سب کہیں گے ظلم برا اب سمجھ میں آیا ہمارے اصول دین میں عدل کیوں ہے عقل سے فطرت سے ثابت ہے عدل اچھا ہے ظلم برا اس لئے ہم کہتے ہیں شرط یہ ہے امام عادل ہو امام عادل ہو کیسا عادل ہو اب ذرا امام سے پوچھتے ہیں مولا آپ بتائیے امام کی عدالت کیسی ہونے چاہیے یہ میں عام امام کی بات نہیں کر رہا ہوں امام معصوم کی بات کر رہا ہوں اگر توجہ ہو میرے ساتھ سنیں گے صلوات پڑے محمد والے محمد بس بھئی عدالت امام کی کیسی ہونے چاہیے پیش کر رہا ہوں اور چند جملے اس کے بعد پھر مصاب کے پیش کروں گا امیر المؤمنین سے پوچھایا علی اللہ محمد عدالت آپ کی کیسی ہے آپ کا عدل کیسا ہے ویسے تو حدیث رسول خدا بھی موجود ہے کہ میرا رلی کا ہاتھ عدالت و قضاوت میں ایک سا اور مشہور واقعہ بھی ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جناب سلمان فارسی حبیب خدا کے پاس گئے جب آپ خرمیں کھا رہے تھے یا رسول خدا عطا کیجئے تو آپ نے خرمیں اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پر رکھے جناب سلمان خیمے سے بہر آئے گننے لگے نو خرمیں تھے فوراں جناب امیر المؤمنین کے پاس گئے کہا یا علی مجھے کچھ عطا کیجئے آپ بھی خرمیں کھا رہے تھے آپ نے بھی بغیر گنیں اٹھائے دے دیے جناب سلمان نے خرمیں لیے گننے لگے کہا سلمان کیا گن رہے ہو اگر حبیب خدا نے نو سے زیادہ دیے ہوتے نہ تو میں بھی نو سے زیادہ آتا کرتا تو عدالت و قضاوت کیا ہے بے انتہا میں واقعہ پیش کر سکتا ہوں لیکن جناب امیر سے پوچھا یا علی بتائیے عدالت کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک چیونٹی ٹوٹا ہوا گندم کا دانہ اٹھائے اپنے موں میں آٹا نکال کے چھلکہ پھیکنا چاہے اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اپنے موں سے اس چھلکے کو پھیکے مجھ علی کے دامن پہ اتنی سی بے انصاف بے عدالتی نہیں دکھا سکتے کہ میں اس کے موں سے چھلکہ چھین لوں پتہ نہیں بات پہنچے کی نہیں پہنچے مولا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پھیک دے اپنے موں سے میں اس کے موں سے نہیں نکالوں گا جبکہ میں جانتا بھی ہوں جبکہ میں جانتا بھی ہوں وہ پھیکنے والی ہے چھلکے کو ہماری لاکھرو قربان عدالتِ ایلوی پہ کہا جبکہ جانتا ہوں وہ اس چھلکے کو پھیکنے والی ہے پھر بھی میں اس کے موں سے نہیں چھینوں گا یہ ہے عدالتِ ایلوی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے علی کا حضرانِ گرامی میں کہتا ہوں علی امیر المومنین آج بھی مظلوم ہیں کہ لوگ سنتے ہیں علمِ علی کو لوگ سنتے ہیں عدالتِ ایلوی کو پھر بھی دوسروں سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں شاہِ دوروں کو حق مل جاتا پتہ نہیں بات پہنچی کے نہیں پہنچی ارے آج بھی لوگ جنابِ امیر کی شان میں گساخی کر جاتے ہیں کہ شاہِ دوروں کا حق صحیح تھا حضرانِ گرامی عدالتِ ایلوی کچھ اور ہے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ فتح خیبر کے بعد علماء نے لکھا ہے اور علماء بڑے علماء فرماتے ہیں کہ خود رسولِ خدا آئے خیبر پہ کہا میرا بھائی علی کہا ہے جو فاتح خیبر ہے جن کی وجہ سے خیبر فتح ہوا کہا یا رسولِ اللہ علی ایک کنارے کھڑے ہیں کونے میں کھڑے ہیں دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں کہا یا علی کیا بات ہے اتنی بڑی فتح کے بعد آپ خوش نہیں ہیں کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو عورتوں اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں خوش ہو رہے تھے کہ ابھی مرحب جائے گا مارے گا کہا جیسے میں نے مرحب کو پچھاڑا ساری خواتین اور بچے سہم گئے یا رسول اللہ مجھے دشمن کی خواتین کا سہم نہ برداش نہیں ہوا میری غیرت نے برداش نہیں کیا یہ خواتین دشمن کی سہی ہیں تو خواتین یہ بچے دشمن کے سہی تو جنابِ امیر علیہ السلام نے کہا بچوں متر نہ میں علی ہوں آئی زینہ گرامی یہ امیر المومنین کا کردار کتنا برا کتنا بلند کردار رہا ہے بہت سے افراد تو پہنچ گئے ہیں ایک جملہ کہوں گا فضائل کا جملہ تھا میں دیکھتا ہوں بہت سے مومنین فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اہلِ بیت یہ فضائل میں کتنے مسائب ہیں میں ایک سوال کروں آپ سے وہ علی جن سے دشمن کے بچوں کا رونا برداش نہ ہو انہوں نے اپنی پوتیوں کا رونا کیسے برداش کیا ہوگا بھئی رونے میں آج کوئی بخل نہ کرے علماء کہتے ہیں عصرِ آشور میں بی بیوں نے شہدہ کے لاشوں کو نہیں دیکھا تھا کیوں؟ کیونکہ تاریخی تھی خیموں کو آگ لگی لاشیں بہر پڑے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی تھی لیکن جیسے ہی گیارہ محرم کا دن نکلا علماء کہتے ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں بی بیاں میدانِ کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اور کیا کہہ رہی تھی بی بیاں کہ کوئی بی بی جنابِ علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی تھے اور کہتے تھی واہ علی اکبرہ کوئی بار بار کہتے تھی واہ قاسمہ کوئی دھیمی آواز میں کہتے تھی اوہ ابباس بھائیہ ذرا آکے دیکھو ہماری چادرے چھین لے گئے لیکن قمام علماء نے لکھا ہے دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں یہ دو بی بیاں صرف امام حسین کے لاشے پہ آئیں کسی اور شہید کے لاشے پہ نہیں گئیں جانتے ہیں یہ دو بی بیاں کون ہیں پہلی جنابِ زینبِ کبراء روایت میں ہے جنابِ زینبِ کبراء عون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے کہ اولاد والے بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہے اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے جب جنابِ زینب کو ناقہ پہ سوار کیا اونٹنی جانے لگی تو بلندی سے بی بی کی نظر پڑی دو لاشوں پہ جب دو لاشے دیکھے بی بی نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے اونو محمد خدا حافظ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا لیکن جنابِ زینب جب تک زمین پہ کھڑی تھی کسی لاشے پہ نہیں گئے سوائے سید شہدہ کے لاشے پہ جب آئینا سید شہدہ کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپی نے میرے بابا کا تواف کیا مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپی میرے بابا کا تواف کرتی جاتی تھی روتی جاتی تھی اور یہ جملہ کہہ رہی تھی یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیکم ملیک السماء نانا جب آپ کا لاشہ پڑھا تھا نا آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے نانا درہ آکے دیکھیں آپ کا نواسہ خون میں لطپت ہے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں بڑا سخت جملہ کہنے والا ہوں دیکھ سکے میری طرف دیکھئے گا پانچویں امام فرماتے ہیں جس کے پاس تلوار تھی اس نے میرے دادا حسین کو تلوار کا وار کیا جس کے پاس تلوار نہیں تھی وہ تیر مار رہا تھا جس کے پاس تیر نہیں تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس نیزہ بھی نہیں تھا وہ لاتھی مار رہا تھا کہ جس کے پاس لاتھی بھی نہیں تھی وہ پتھر مار جاتا کہ ہر آدمی میرے دادا حسین کو مار رہا تھا ایک مرتبہ جناب زینب کبرہ کہتی ہیں یا جدہ یا رسول اللہ درہ آکے دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ کہ میری پھپی بوسہ دے سکتے ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ چوم سکتی ہیں پھر مولا کیا کیا آپ کی پھپی نے کہا میری پھپی تواف کرتی نہیں پھر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھیں کہا امہ آپ نے کہا تھا جب ودا کرنا ہر ودا پہ حسین کا بوسہ دینا کیسے بوسہ دیا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا ایک مرتبہ رو کے کہا امہ عجرکم اللہ میں نے سارا مسائب چھوڑ دیا بس بھئی آخری چند جملے سن لیجئے ابھی ہے آپ میں برداشت اور میں نے کہا تھا دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں ایک بی بی کا میں نے بتا دیا جانتے ہیں دوسری بی بی کون ہے دوسری بی بی کا نام رباب ہے جناب رباب بھی کسی لاشے پہنے کے سوائے مام حسین کے اب روایت میں الفاظیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جناب رباب آئیں بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئیں تھے بی بی نے رو کے کہا اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے سرتاج حسین میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی تھنڈا پانی نہیں پھیوں گے میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تبتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہوں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے عجرکم اللہ میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب رباب کے مسائب تمام نہیں ہوتے بی بی نے رو کے کہا اے میرے مولا میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں اگر میرے ہاتھ بندے نہ نہ ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایا کرتے اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی میرے مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں چھی ایک علی اصغر دوسرے سکینہ میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا جب موقع ملے گا اپنی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس میں بی بی نے کہا میرے مولا میں جا رہی ہوں کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے بی بی کربلا سے کوفہ گئیں کوفہ سے شام گئیں شام میں رہائی ملی جب رہائی ملی نا تین دن بی بیاں بیٹھ کے روتی رہی امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ بی بیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ بی بیاں تیار ہیں کہا بیٹھا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آج صبح فجر سے آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے مولا سجاد نے کہا پھوپی اممہ مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئے چلے ماں کو راستے سے لے لیں گے جب چلے نا مولا سجاد جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ راستہ تو زندان کو جاتا کل صبح فجر سے لے جائیں گے ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ بی بیاں تیار ہیں اب بیٹا سجاد سب بی بیاں تیار ہیں لیکن آج صبح فجر سے آپ کی معلومات کا کچھ پتہ نہیں ہے مولا سجاد کے کچھ پی اممہ بی بیاں تیار ہیں چلے ماں کو راسے سے لے لگے جب چلے نا مولا سجاد جناب زینب نے پیدا سجاد آگ سرا سے پیدا رہے کی راستا کو سجاد کو دا جاتا کا پوپی اممہ بی بی با سجادی کے چونک اس کو مجھدی بی بی بیاں تیار ہیں اب بی بنا رہے لیونا ٹھیک ہے سجوا اممہ بچے سے مرکم ہوتی ہے میں سے جناب نمام کا برسلیم کی کوئی چاہتے ہیں اور بارداروں کے گردی تھی بیدی اٹھو اب مدین امام از جارے بیکن تمہیں سب سے زیادہ شہر تھا مدین اے جارے گا تمہیں سب سے زیادہ شہر تھا مدین اے جارے گا بیدی اٹھو اب مدین اے جارے امام از سجادہ کے بہتے کی قرمہ کے ایک پاس اٹھا کہاں آگرے گیانے کو اپنے والا مسائلہ نہیں جاتے چلی ہم مدین اے جارے گا ایک مرتبہ خیلے کربلا کا اربلا سے مدین اے گا میں نے سارا مسائل چھوٹ دیا آخر کو جملے سن لیجئے شیخ محمد تہریمہ صدرانی نے مال اس پین کی جن نمبر دو میں لٹھا رہے ہیں چار بیدیاں ایک سار رہائی کی بات ذلت ہے انہیں سے پہلی کی تھی چار مہینے سے درہی نام ربا شیخ محمد تہریمہ اگرانی نے کہتے ہیں کہ جب نایت کے نامے سے اپنے گا بیدیا سجادہ ماں سجاؤ سائے میں آگا بیدیا سجادہ آپ کی ماں ربا جیسی صبح ہوتی ہے نا خوزے میں پانی یہ تھی گھرپ میں رکھ لیتے ہیں وہ پانی نے گھر پانی کی تھی گھرپ میں رکھ لیتے ہیں ایک ہاتھ سنت پہ رکھ لیتی ہے کہ اللہ ہداں آگا دوسرا ہاتھ سینے پہ پانی جاء جئے کہ ماں سائے میں آگا خوی میں کر آگا آگا ہے خوی میں علم السر مارا ہی ہے خوائی میں علم السر مارا ہی ہے ایک مرتبہ بولا سجاد سہر کے جانب میں پاس اگرے سائے میں آگا بیدیا کہ جہاں خوش صبح ہوں امام سجاد آئے سجاد میں کہاں ماجرے کے آبی آج آپ کا بیٹا آپ سے رخاص کرتا ہے سائے میں آگا ہے آپ کا بیٹا آپ سے اجھر آئے جنابی رباب نے کہا بیٹا سجدے سجاد میں نے آپ کی بابا سے کربلا کے تبتی بیرے میں بابا کیا جا میں کمی سائے پہ لے جاؤں گی جنابی زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ کی باب ہوتی معارض سر کے سارے باب سبین ہوئے رجان کی کمر پودھ بھی ہیا ماں سے کہا سائے میں آگا ہے ہم�� مسجاد نے کہا اب اب آپ کا بیٹا ہے آپ کا امام آپ سے کہاں اب 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 سائے میں آگا ہے وہ سسجاد نے آباز ہیارے کیا ماں نہیں کہا ماجرے پاس رکھen ایک ابازو جناب میں جنہاں میں نے کہا ہے جب اس میں جنہاں مادم نے کہا سجاد ہے جنہاں پاس زمین سے اٹھا ہے جیسے زمین سے اٹھا ہے تنابِ نباق نے ہاتھ ملند گئے مدمر دکارا مرے ماں کے قلعہ ملک لئے جنہیں مرے حسین قلعہ ملک کیا تھا میں سائے میں نہیں دائم گئے انابِ سجان نے آئے یا زب خوبی اکمہ مرے ماں کے قلعہ ان کی قلعہ ملک لئے انابِ سجان نے آئے یا زب خوبی اکمہ انابِ سجان نے آئے یا زب خوبی اکمہ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَا غَلَمَ وَيَّمُ مُقْلَبِيًا مُقْلَبُونَ دو دعا کی تک لئے ابھی لو دعا کی ابھی نتا ہے جو بحق بھی لے جو بحق کرنے کے لئے صرف دو دعا کیونے حد دو دعا کیونے جب آنکھ میں آنکھ حسین کا واستہ اگر رکھ دیکھتا آئیں گنا کہیں مروردگارا ایک واستر بیک واستر مروردگارا واستر سانت دین پر اس کے اس کی بھی گیا جس کی کانوں سے خون پہ جہا تھا مروردگارا اولاد والے پیچھے مروردگارا ایک سوال کروں آپ سے بھئی آپ نے کوئی رونے پر پابندی تو نہیں ہے آپ اگر زیادہ رونے پر تازیانہ تو نہیں مارکتا اگر آپ کے سامنے آپ کوئی بچہ بھوش ہو جائے آپ اسے پانی تو ضرور پھلانے گا شامل آری والے جب ایک بچی بھوش ہو گئے کریں بیبیوں کے پاس پانی نہیں جا مروردگارا واستہ اس پیبی کی اسمتوں کا جناب اس سے گئے شہدہ کی سینے پر سونے والی بیبی کی اسمتوں کا واستہ مروردگارا سہت اس زمان کے سکون میں تاہی دشت ملانے گرے گئے کورمی ستنا تمام مؤمنین کی حفاظت ہاں جب اولاد ہوں پانا جنایت محبوشوں کے حرضیں آدھا پریشان حالوں کی پریشانی آدھا حج جو زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج جو زیارات نصیف ہاں بہت سو لوگوں نے تمام سے دعا کیا ہے پروردگارا واستہ اس پیمار کھا جس کا شام کے قدیمہ میں بستہ ٹھوٹ لیا گیا ہے بہت سو لوگوں نے بستہ نہیں ٹھوٹ جاتے پروردگارا پروردگارا تمام مریفوں کو سہت پر لینا ہے پروردگارا پروردگارا مقدسہ کی حفاظت ہاں خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت ہاں پروردگارا ہمیں دوبارہ شام کی فیارات نصیف ہاں پروردگارا پروردگارا باپاپاپ آپ آیا جی چہتڑھ آئی ہے جانے بسکس کے چادر ہے آج اترے پر تو چھوٹی چھوٹی پالیا نگانے بھابں پہ کہاں پھز نہیں ہوتے پھر انہیں پہchat کہاں ہوگا یہ پالیا پاپس لے جا جس کی جھی مور نہیں رہی پروردگارا کسی کی دعا اعdamn gemacht ہم سب یہ آغابد بخائر ہم سب کو زندگی میں بار بار مام حسین کی زیارت نصیب کرنا آخرت میں مام حسین کی شفاعت نصیب کرنا